کہا ہے کہ طالبانائزیشن ملک توڑنے کی سازش ہے اگر محب وطن پاکستانی اور قومی سلامتی کے اداروں نے بڑھتی ہوئی طالبانائزیشن کو نہ روکا تو پاکستان دنیا کے نقشے سے مٹ جائے گا ان خیالات کا اظہار انہوں نے ایم کیو ایم میرپور خاص کی زونل کمیٹی اور مختلف شعبہ جات کے ارکان سے ٹیلی فون پر خطاب کرتے ہوئے کیا علطاف حسین نے کہا کہ وہ طالبانائزیشن کے حوالے سے جو کچھ کہتے رہے ہیں وہ آج سچ ثابت ہو رہے ہیں آج پورے صوبہ پختونخواہ پر طالبان کا قبضہ ہے وہاں حکومت کی رٹ ختم ہو چکی ہے جبکہ پنجاب سندھ اور خصوصاً کراچی میں طالبانائزیشن کے لیے کاروائیاں شروع کر دی گئی ہیں انہوں نے کہا کہ وہ ہر پاکستانی خصوصاً پنجاب کے محب وطن عوام سے پاکستان بچانے کی بھیگ مانگتے ہیں اے میرے پنجاب کلو وہ نوجوانوں میرا پیغام پنجاب کے چپے چپے میں پھیلاؤ کہ تم اینکیو ایم میں نہ آؤ علطاف حسین پسند نہیں تو پسند نہ کرو اینکیو ایم پسند نہیں تو پسند نہ کرو اینکیو ایم میں شامل نہ ہو لیکن اینکیو ایم کہہ رہی ہے پاکستان کو بچا لو تو میری اس جائز بات کی تو گنایت کرنی چاہیے سکھو یہ جو فوج کے سپاہی فوج کے افساران رینجس کے سپاہی رینجس کے افساران ایفسی کے افساران پولیس کے افساران وہ پولیس کے سپاہی جو شہید ہوئے میں ان کی بادری پر انہیں سلوٹ کرتا ہوں لیکن میرے ساتھیوں یہ علطاف حسین کا فلسفہ نہیں بلکہ تاریخ کا جائزہ لے لو کوئی فوج کسی ملک کا اکیلے اس وقت تک دفاع نہیں کر سکتی بچاؤ نہیں کر سکتی اس وقت تک ملک کا بچاؤ نہیں کر سکتی جب تک کہ پورے ملک کے عوام فوج کے شانہ ہو شانہ نہ ہو